اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمیر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلیٹ ناظرین آج کی جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے جس کے اوپر آج بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایک نئی پارٹی کا قیام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو پارٹی کا نام ہے وہ تو کل سے ہی فائنل کر دیا گیا تھا استحکام پاکستان پارٹی آج استحکام پاکستان پارٹی کی اگر آپ کہیں تو افتتاحی تقریب تھی جس میں جو پارٹی کے سرکردہ اہم رکن اور اہم سربراہ ہیں وہ شامل ہوئے اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور باری باری سب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں حصہ ڈالا اور پارٹی کے منشور کے حوالے سے اگاہ کیا سب کو تو آج اس پارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو جہانگیر ترین نے جو کہ اس پارٹی کے فلحال پیٹرن چیف ہیں انہوں نے سب سے اہم پریس کانفرنس کی اور وہ ہی اس پریس کانفرنس میں سب سے اہم تھے کیونکہ اس پارٹی کو بنانے والے وہ ہیں دوبارہ سے تحریک انصاف کے جو چھوڑ چکے کارکن ہیں یا رہنماں ہیں ان کو اکٹھا کرنے والے وہ ہی ہیں اور انہی کے سائے تلے جو ہے یہ ایک پارٹی بنائی گئی ہے جسے پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کا نام دیا گیا ہے تو آج اگر پریس کانفرنس کی بات کریں جہانگیر ترین کی تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اہم بات کی اور وہ بات یہ تھی کہ ملک کو کھوکلا کرنے والے انتشار کو ختم کرنا جو ہے وہ اس پارٹی کا مقصد ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسری بات کی وہ یہ تھی کہ ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں عوام پارلیمان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں تو یہ بیسیکل مقصد ہے پارٹی بنانے کا اس کے علاوہ انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی اور ان کے جو آدھی سے زیادہ پریس کانفرنس تھی وہ تحریک انصاف کے متعلق تھی کہ وہ کیسے تحریک انصاف میں آئے اور تحریک انصاف میں کیا کرنے آئے تھے تحریک انصاف نے کرنا کیا تھا اور تحریک انصاف نے کیا کیا تو یہ تمام تر معاملات جو تھے وہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں سامنے رکھے اور اس پارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو تمام چہرے جو اس پارٹی میں آج نظر آئے وہ نو مئی کے واقعات سے پہلے تک عمران خان کے ساتھ تھے جس کے بعد آج وہ اس نئی پارٹی میں بیٹھے ہوئے تمام چہرے نظر آئے اور اس پارٹی کے جو پریس کانفرنس تھی اس کی اگر بات کریں تو خاص طور پر اس میں میں بات کروں گا فواد چہدری کا کیونکہ فواد چہدری ابھی تک جو ہے انہوں نے بازابتہ اعلان نہیں کیا لیکن وہ گزشتہ رات جب اس پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان ان کی جانب سے شائعہ دیا گیا جہاں پر پارٹی کے تمام جو ہیں نئے چہرے اور سابقا چہرے اکٹھے ہوئے اور اس شائعے میں کل علی زیدی جو ہیں کراچی سے جن کا تعلق ہے تحریک انصاف کے جو رہنما جو کہ پہلے تو ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں نو مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان سے مجھے جدا کرنا ہے تو میرے سر کے اوپر گولی ماریں لیکن بعد میں وہ پھر تحریک انصاف سے رہیں جدا کر گئے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یا ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ وہ سیاست کو بھی الودا کہہ رہے ہیں یا سیاست کو بھی چھوڑ رہے ہیں لیکن تقریباً کوئی بیس بائیس دنوں کے بعد ہی وہ آج دوبارہ شامل ہو چکے ہیں نئی پارٹی میں اور اس کے علاوہ فواج چوہدری کا خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ وہ گزشتہ رات عشائے میں بھی شریک تھے ان کی تصاویر جو ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ ہستے مسکراتے کہہ کہہ لگاتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اس وقت اور آج بھی جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں یا اس تقریب میں شریک ہوئے لیکن جو سٹیج کے اوپر مہمانوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں اس میں وہ نہیں بیٹھے بلکہ جہاں پر دیگر کارکن یا صحافی برادری بیٹھے ہوئی تھی وہاں پر وہ بیٹھے رہے اور ان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ پہلے تو مو چھپا کر بیٹھے رہے بعد میں سر پکڑ کر بھی بیٹھے رہے تو یہ تھا آج کا احوال خاص طور پر اس نئی پارٹی کے حوالے سے اور اس پارٹی کا جو پرچم ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور پارٹی کا منشور بھی سامنے آ چکا ہے اور جہانگیر ترین نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب انہوں نے دو ہزار تیرہ کے بعد پی ٹی آئی میں نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا لیکن جس طرح وہ چاہتے تھے کہ معاملات اس طرح سے نہیں چل سکے اور انہوں نے کہا کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں اور اسی لیے سیاست میں تاخیر سے آئے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کو مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے انہوں نے بھرپور جدو جہد کی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کیا یا پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دیں وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پتا چل جائے گا سب کو کہ ہماری کتنی جو ہے وہ قربانیاں تھی اس پارٹی کو بنانے کے لیے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا تو اگر اس پارٹی کے قیام کی بات کریں تو یہ نئی بات نہیں ہے مشارف کے دور کے بعد مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ کاف لیگ نکلی اسی طرح پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ نظریاتی پارٹی نکلی ایک اس کے علاوہ اگر بات کریں ایمکی ایم کی تو ایمکی ایم کا ہم نے دیکھا کہ اس میں سے پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی نکلی اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف سے استحقام پاکستان پارٹی نکلی کچھ زیادہ دور نہیں جاتے بات کرتے ہیں کچھ آٹھ دس سال پرانی بات تو شاید آپ کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو جائے کچھ آپ کو بھی باتیں یاد آ جائیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں جیسے میں نے کہا کہ ایسا ہوتا رہا ہے تو دو ہزار سولہ کی بات ہے جب ایم کی ایم ختم ہوئی تھی ایم کی ایم کو جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میں سے ایم کی ایم پاکستان نکلی اور جو الطاف حسین کی ایم کی ایم تھی اسے ایم کی ایم لندن کا نام دیا گیا اور دو ہزار سولہ میں بات کی جائے تو ایم کی ایم سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاک سرزمین پارٹی ایک نکلی دونوں کے نام بھی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اور آج کی پریس کانفرنس اور پاک سرزمین پارٹی کی پریس کانفرنس جو ہے جو کہ مصطفیٰ کمال نے کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو کچھ زیادہ مختلف چیزیں نظر نہیں آتی کچھ زیادہ مختلف بیانات نظر نہیں آتے جو کہ پریس کانفرنس میں اس وقت دیے گئے پریس کانفرنس جب شروع ہوئی پاک سرزمین پارٹی کی تو اس سے پہلے قومی ترانہ جو تھا وہ چلایا گیا اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے پہلے جو تھا وہ قومی ترانہ چلایا گیا اور سارے جو اورکان تھے یا اس پارٹی کے تمام ترہدے داران تھے جو نئے چہرے ہیں وہ کھڑے ہو کر انہوں نے قومی ترانہ پڑا جو کہ اچھی بات ہے کہ کسی بھی قومی کاز کے لیے اگر کام شروع کیا جائے تو اس کے لیے قومی ترانہ پڑنا چاہیے اور کیونکہ یہ جو پارٹیاں بن رہی ہیں یہ عوام کے لیے بن رہی ہیں یا ملکی مفادات کے لیے بن رہی ہیں تو اچھی بات ہے کہ ملکی مفادات کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس سے پہلے قومی ترانہ جو ہے وہ ضرور پڑا جانا چاہیے تو آج کی پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو جہانگیر ترین نے کہا اس میں اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں تھا آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس میں جو جو باتیں کی جہانگیر ترین نے اور جہانگیر ترین نے آج کی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سیاست کو نئی سمت کی ایک ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں اپنے اسلحاتی اجنڈے منظر عام پر لانے پڑیں گے اب بات کر لیتے ہیں پی ایس پی یعنی کہ پاک سرزمین پارٹی کی پریس کانفرنس کی جو کہ دو ہزار سولہ میں مصطفیٰ کمال نے کی تھی اور جب یہ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایمکی ایم کے ثابت رہنمات تھے مصطفیٰ کمال ان کے ساتھ انیس قائم خانی انیس ایڈوکیٹ اور رکنے صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سغیر احمد افتخار عالم اور سابق رکنے اسمبلی وسیم افتاب اور حرون رضا حرون بھی شریک تھے اس پریس کانفرنس میں تو جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو مصطفیٰ کمال نے کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہم اختیارات حاصل کرنے یا کسی پوزیشن یا طاقت چھیننے کے لیے نہیں آئے ہم وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے پاور میں تھے اور اس کو تھکرا کرائے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ یہ اسمبلی کی رکنیت اور پارٹی کا نام لوگوں کے کام اور لوگوں کی خدمت نہیں کر پا رہا تو ہم نے اپنی سوابدید پر ان اختیارات کو لات ماری اور چھوڑ دی اور ان کا کہنا تھا کہ جدوجہد کا مقصد مرات یا پوزیشن حاصل کرنا نہیں ہے اور وہ کراچی کے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے ساڑھے چار سالوں میں ملک کی خدمت کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا جب بغاز کیا تو ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم تھا اور انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ پرچم چومتے ہوئے کہا کہ ملک کی کوئی بھی طاقت یا اس ملک کا جو آئین ہے وہ بھی جو ہے وہ مجھے اس پرچم کو چومنے سے جو ہے وہ نہیں روک سکتا اور آج جب پریس کانفرنس تھی اس پارٹی کی یعنی کہ جو نئی پارٹی بھی بنائی گئی ہے اس کی جب پریس کانفرنس تھی تو اس کی پریس کانفرنس سے پہلے جو پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کا جنڈا لہر آیا گیا اور اس میں پاک افواج اور پاکستان کے دیگر دوسرے اداروں کی بھی جو ہیں وہ تصاویر چلائی گئی اور آج کی پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر تمام جو شرکات تھے انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی تو یہ جو صورتحال ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے سیاسی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن پاکستان میں شاید کچھ جلدی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگ جاتی ہے اور اس سے جو سبق سیکھنا ہے وہ تو سیاستدانوں کو ہی سیکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو پارٹیاں بن رہی ہیں یا پاکستان میں گزشتہ پچھتر سال سے جو سیاست چل رہی ہے کہ وہ ہی چہرے رپیٹ ہو رہے ہیں وہ ہی چہرے دوبارہ سیاست میں آ رہے ہیں پارٹیوں کے نام بدلتے ہیں نعرے بدلتے ہیں لیکن پارٹیوں کو چلانے والے لوگ نہیں بدلتے اور اگر ان تمام چہروں کو دیکھا جائے جو اس پریس کانفرنس میں شریک تھے خاص اور پر وہ چہرے جو نو مئی کے واقعات کے بعد یا آپ کہہ لیں کہ آج سے ایک مہینہ پہلے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے بلکہ اس دن بھی عمران خان کے دائیں بائیں ہی تھے وہ تمام لوگ جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا جس دن یہ افسوسناک واقعات نو مئی کے پیش آئے تھے اس دن بھی یہ لوگ ٹوٹر پر بھی سرگرم تھے اس کے علاوہ لوگوں کو بھی کٹھا کر رہے تھے اور جو تمام معاملات کر رہے تھے اور لوگوں کو یا تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو زمان پار کے باہر پہنچنے کی تائید کر رہے تھے یا تاقید کر رہے تھے تو ان تمام تر جو وجوہات جس کے بنا پر آج یہ لوگ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں یہ تو ہیں کہ وہ ابھی کچھ عرصے تک ہمیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گی اور جیسے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا موازنہ رکھا یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحقام پاکستان پارٹی اور دوسرا پی ایس پی تو جب پی ایس پی بنی تھی تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ روز کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرتے تھے اس میں وہ ایمکو ایم میں جب تھے یا ایمکو ایم جو پارٹی تھی اس وقت جس کے سربراہ اضطاف حسین تھے اس کی غلطیاں جو تھی وہ بتاتے تھے اور کافی جذباتی ہو کر وہ تمام تر غلطیوں کے اوپر سے پردہ اٹھاتے تھے اور جو جو ان کے بقول گناہ کیے تھے اضطاف حسین نے تو اس کے اوپر وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے تھے اور اگر اسی چیز کو مدنظر رکھا جائے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو نئی پارٹی کا قیام آج ہوا ہے جس کے سربراہ جہانگیر ترین ہیں تو یہ بھی پارٹی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی لمبی لمبی پریس کانفرسنس جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر دکھائی جائیں اور خاص طور پر اگر عمران خان کی بات کریں تو آج عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس کو گڑھلک کہتے ہیں اور بلکہ ایک صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا ساتھ میں کہا کیوں کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے یا اتنے پیسے نہیں ہیں یا وہ باہر رہنا افورڈ نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی کہ دیگر سیاسی قائدین ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بہت مال دولت ہے اور ان کے بیرونے ممالک گھر بھی ہیں اس لئے وہ وہاں پر رہنا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں دوسرے ملک میں رہنا افورڈ کر سکوں یہ جو تمام تر صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں میں نے تھوڑا سا معازنہ پیش کیا آپ کے لیے تاکہ آپ کو معاملات سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے خاص طور پر میں یہاں پر عوام سے کہوں گا اور عام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جس کو بھی ووڈ دیں سوچ سمجھ کر دیں دوبارہ جو ہیں وہی چہرے دوسری پارٹی میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو پارٹی تو نہیں بن رہی ہے لیکن اس میں کوئی نئے چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہی پرانے چہرے ہیں جیسے میں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات سے پہلے تک یہ تمام عمران خان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو یہ تمام لوگ یا تو پیپلز پارٹی میں تھے یا جو ہے وہ نون لیگ میں تھے اور کچھ لوگ ان میں سے پہلے خاص طور پر اگر جہانگیر ترین کی ہی بات کر لی جائے تو جہانگیر ترین جو ہے وہ مشرف کے دور میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا کاف لیگ سے جس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو تین پارٹیز تو وہ بھی بدل چکے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر آج بات کی جائے پرویز خٹک کی تو ان کے بارے میں بھی یہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ جل جو ہیں وہ اس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن وہ فی الحال پشاور میں یا کے پی کے میں ایک اپنا جو ہے وہ گروپ بنا رہے ہیں اور گروپ کی صورت میں وہ شامل ہوں گے اس پارٹی میں اور اسد کیسر کے حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں اور آج جو ہے وہ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال بھی کیا جس پر ان کا کہنا تھا کہ بہت جل جو ہیں وہ تمام لوگ یا بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہوں گے اور دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے کہ خاص طور پر پنجاب میں جو ہے وہ اس پارٹی کی کافی گرفت ہونے والی ہے یا پنجاب کی پالٹکس میں یا پنجاب اسمبلی میں ان کے تمام لیڈران کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہوگی اس وقت جو صورتحال ہمیں بنتی نظر آتی ہے تو اس میں اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں جو عمران خان کو چھوڑ کر جانے والے لوگ تھے ان کو ہی کٹھا کرتے ہوئے نظر آتی ہے یا دوسری طرف ہمیں سب سے زیادہ جو لوگ اس وقت شامل ہو رہے ہیں پورے ملک سے کیونکہ اس پارٹی میں استحقام پاکستان پنجاب کے تو آلماس جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ اسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا شریک ہو رہے ہیں اور اس پارٹی کی حرارکی کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ پیٹرن چیف کا ادھا رکھا ہے فی الحال جہانگیت ترین نے اس کے علاوہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ انچہدری ہوں گے اور پارٹی کے صدر علیم خان ہوں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کس کروٹ جو اونٹ بیٹھتا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا تحریک انصاف آئندہ کی انتخابات میں حصہ لے سکے گی یا نہیں لے سکے گی اور اگر تحریک انصاف انتخابات میں شامل ہوگی تو کیا صورتحال سامنے آئے گی آج تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز الیرڈ